اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یاک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یاک پرگرام میں جناب افتار ٹائم شیف سونیا کے ساتھ اور اس پرگرام کو آپ روزانہ سن رہے ہیں پہلے رمضان سے اور چاندہ تک سنیں گے اور اس پرگرام میں ہم نہ صرف رمضان مبارک کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں بلکہ آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ساری رسپیز کھانوں کے حوالے سے جو کہ شیف سونیا آپ کے خطبت میں پیش کرتی ہیں خیر سے اب تک تین روزیں ہوایں مکمل آج چوتھا روزہ ہے اور آج کی جو رسپی ہے وہ ہم ان سے جانیں گے اس سے پہلے آپ کو انہوں نے جو رسپیز اب تک آپ نے ان کی سنی ہیں اس کے اندر پہلے روزے کو جو رسپیز بتائی تھی وہ تھی پلیٹر کے حوالے سے سیکنڈ انہوں نے بتائی آپ کو دعی پھلکی کے حوالے سے اور تیسرے روزے کو انہوں نے بتائی ایگ رول کے حوالے سے تو آج ہم جانیں گے کہ آج کی افطار ٹائم میں سونیا آپ کے لئے کون سی رسپیز لے کر آئی ہیں سونیا اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیسے ہیں آپ سب اللہ کا کرم ہے آپ بتائیے خیریت سے ٹھیک ہے جی الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت امید کہتی ہوں کہ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور روزے کی جو ہے نا فضیلت حاصل کر رہے ہوں گے عبادت کر رہے ہوں گے بلکل بلکل جناب پوگی بتائیے کیسے گزر روزے آپ کے خیر سے چوتھا روزہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھے گزر موسم اتنا زبردست ہے کہ میں کیا بتاؤں اللہ نے دیکھیں کتی ہنی ہماری لئے آسانی پیدا کر دیا ہے کہ آپ روزے رکھیں پرسک کون ماہول ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جلی پارشیں ہو رہی ہیں صحیح بات اللہ کا قرار میں جتنا شکر کریں کام ہے اللہ پاک کا صحیح بات ہے اچھے یہ بتائیے گا کہ آج خیر سے چوتھا روزہ افتار کرنے جا رہے ہیں اور اپسے کچھ دیر بعد افتار ہی کا ٹائم بھی ہوتے گا تو آج کونسی ریسپی ہے جو کہ آپ ہمارے تمام سننے والوں کے لئے لے کر آئی ہیں کہ ہواتین اس وقت کام بھی کر رہی ہیں کچھن میں تو ہو سکتا ہے وہ سن کر جلدی سے وہ ریسپی بنا لیں جی ہاں ایسے جھٹ پٹ کی میں تو جتنی بھی ریسپی بتا رہی ہوتی ہوں کہ جھٹ پٹ بن جائے دس منٹے بن جائے بیس منٹ میں آپ ریڈی کر سکیے تو انشاءاللہ میری ریسپی ایسی ہوگی کہ آپ فوراں فوراں تیار کر لیں کوئی گیسٹ آ جاتا ہے آپ کے پاس اچانک کالز آ جاتی آپ کی طرف آمدینوں میں بھی رمضان کے بعد بھی آپ یہ ریسپی آپ ٹائی کریں بنائیں سے آپ فریز کر لیں فریز کر کے بھی زپر بیک میں ڈالیں آپ اسے فریزر کر دیں تو یہ پندر دین بیس دین پچیز دین مہینہ بھی چل سکتا آرام کے ساتھ اس کو نکالیں پاہر رکھیں دس منٹ رکھیں پھر آپ کو آپ اسے جو ہے آپ اس پر اون منٹ ڈالیں مائکرویب نہ کریں بس ویسے رکھ دیں پھر آپ آئل بہت ہارڈ نہ کریں بہت زیادہ گرم نہ کریں تھوڑا سا سلو رکھیں اور اس میں یہ ڈال دیں تھوڑا لیکن گرم ہو جائے آپ اس میں کوئی چیز ڈال کے دیکھیں کوئی بھی چھوٹا کی تکڑا ہے اس کا حالوکا یا پیاسکا کی دیکھیں بہت زیادہ ہارڈلی تو نہیں پک رہا ہے تو پھر آپ نہ ڈالیں سلو کریں سلو کر کے پھر آپ ڈالیں اس میں کیا ہوگا اچھے یعنی کلر وغیر اچھا سب کچھ آ جائے گا آپ کو دیکھنے میں اچھا لگی گا کھانے میں اچھا لگی گا اور انجائے کریں گے آپ سے ماشاء اللہ سے صحیح صحیح آج میں آج میں لے کر آئی ہوا اپنے جو ہے نا خواتین و حضرات کے لئے یہ ہے ریسپی میری نا میں نے آج اس کو ٹائی بھی کی اور بنایا بھی اور میرا یہ جو نا فہمیز بھی بہت ہے نا یہ ہے افطاری ریسپی افطار ریسپی کے حوالے سے میں نے نام دیا اس کو چکن ایک برگر ہے چکن ایک برگر ہے چکن ایک چکن ایک برگر میں جو چیزیں ہم اشیرے شامل کریں گے اس کو ہم سب سے پہلے لیں گے دو سگرام بریچ پاکولی کے زیر احتمام ہینڈ پمپ پراجیکٹ پاکستان کے دور دراز علاقوں میں جہاں پانی کی شدید قلت ہے اپنے پیانو کے نام سے ہینڈ پمپ صرف ایک سو پچاس ڈالرز میں لگوائیں آپ کو پمپ کی تصاویر ویڈیو اور ایڈریس مہیا کیا جائے گا مزید معلومات کیلئے بشیر کمر سے 347-654-5685 یا سلمان شیخ سے 516-458-4632 پہ رابطہ کریں